اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے دوستو پاک آرمی میں سیکل ریپننٹ کی برتی آ چکی ہے آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کیا پروسیجر ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ٹیم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو اگر آپ انتظار میں ہیں اگر آپ کو شوق ہے پاک فوج میں برتی ہونے کے لیے سیکنڈ ریپنٹ بننے کے لیے تو آپ کے پاس بہت بڑا چانس ہے آپ ضرور اپلائی کریں آپ کو بتاتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ تو دوستو آپ نے اور کوئی فیک ویبسائیڈ اوپن نہیں کرنی ہے آپ نے www.join.com.gov.pk پر جانا ہے اور جا کر وہاں پر اپنی ریجیسٹریشن کرنی ہے تو ریجیسٹریشن کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ دو اکتوبر سے 6 نومبر 2002 تک ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کی ایج کریٹ ایریا اور فیزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے کہ وہ کون سا ہوتا ہے دوستو اس کے فیزیکل ٹیسٹ میں ایک سیجا 6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے جو آپ نے 8 منٹ میں تیار کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پوش اپس ہوتے ہیں 15 جو کہ آپ نے 2 منٹ میں لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد سیٹ اپ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے 20 لگانے ہوتے ہیں 2 منٹ میں جن نفس ہوتے ہیں وہ آپ نے 3 لگانے ہوتے ہیں 2 منٹ میں دوستو یہ جو انہیں کا کریٹی ہے یہ فیزیکل ٹیسٹ کا ہے یہ آپ تب ہی پاس ہوگے جب یہ مکمل کر پاؤ گے دوستو جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آئی ایس ایس بی کا ہوگا جب یہ ویب سائٹ اوپن کرو گے یہ اس ویب سائٹ کے جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ جا کر اس کو وزٹ کریں آپ کو تمام انفارمیشن ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی اور آپ جا کر ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھیں اس کو اچھی طرح ریڈ کریں آپ کے جو تمام مائنڈ میں جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو ویب سائٹ سے مل جائیں گے تو ویب سائٹ کا جو لنک ہے ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے دوستو اس کے بعد ان کا ایج کرائیٹریہ ہے وہ ہے ایجوکیشن کے حساب سے اگر آپ کی انٹر میڈیٹ ایجوکیشن ہے تو آپ کی جو ایج ہے وہ اس طرح سے بائی سال ہونی چاہیے اگر آپ نے گریجویٹس کیا ہوا ہے تو آپ کی جو ایج ہے وہ ایک سال بڑھا دی گئی ہے وہ اس طرح سے تئیس سال تک کر دی گئی ہے تو ایج میں ریلیکسیشن بھی ملتی ہے اگر آپ کے والد صاحب فوج میں ہیں اور وہ آپ کو ریلیکسیشن بھی ملے گی آپ کو مارکس بھی بلیں گے اس کے تو آپ کو ایج میں بھی اس کی ریلیکسیشن ملے گی دوستو جب آپ کا امیابی کس ہاتھ اندبا مراحل سے گتے جاتے ہو تو پھر آپ کا انٹرویو ہوگا تو جو اس کا انٹرویو ہوگا وہ بھی آئی ایس ایس بھی لے گا انٹر سیورس لیکشن بورڈ آئی ایس ایس بھی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ جوب سے ریلیٹرڈ آئی ایس ایس بھی سے پی ایم ایس ریلیٹرڈ کوئی بھی ہم انفارمیشن ملے تو ہم اس پر اپلوڈ کر سکیں دوستو آنے والی ہر نیو انفارمیشن آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکے